اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة المائدہ مدنیہ آیات چھتیس تا چالیس اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ان اللہزین کفروا لون لهم ما فی الارد جمیعا ومثلہو ماهو ومثلہو ماهو ليفتدو به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم وَلَهُمَا عَذَابٌ عَلِيمٌ یقین جانو کہ کافروں کے لئے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے ان کے لئے تو دردناک عذاب ہی ہے یریدونان یخرجو من من النار وماہم بخارجینا منہا وَلَهُمَا عَذَابٌ مُقِيمٌ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے ان کے لئے تو دوامی عذاب ہیں وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَ تُوْفَقْتَوْا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کار دیا کرو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے فَمَنْ تَعْبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوڑتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے عَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ يَعْزِبُ مَنْ يَشَاءُ يُعْزِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنُ قَدِيرُ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی باشاحت جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے صدق اللہ العظیم